اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کہ ان سرکار نے ساروجینک وطرن پرنالی کی خامیوں کو دور وہ کرے گی پردانمتی نردمودی نے آج مہنگائی سے نپٹنے کے لیے کرشی اور خادے ایوم آپورتی جیسے منترالوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا جون میں اب تک سامانے سے انچاس فیزدی کم بارش ہوئی ہے جس نے سرکار کے کان کھڑے کر دی ہیں بی جے پی اسی کا حوالہ دے کر سرکار کا بچاف کر رہی ہے لیکن کانگریس کاروپ ہے کہ چناف کے دوران کیے گئے بی جے پی کے تمام دعویوں کی پول کھل گئی ہے دیش کے کئی حصوں میں سوکھے جیسے حالات اور مانسون کے کمزور رہنے کی خبروں نے مودی سرکار کے لیے پریشانی کھڑی کر دی ہے بدھوار کو پردانمتری نے مہنگائی سے سیدھے طور پر جڑے ویبھاگوں کے منتریوں کے ساتھ بیٹھک دی بیٹھک میں کرشی منتری رادہ مہنس خادے ایوام آپورتی منتری رام ویلاس پاسوان رسائن ایوام ارورک منترالے کے منتری انت کمار اور جل سنسادھن منتری امہ بھارتی موجود تھی بیٹھک میں بجٹ سے پہلے کی تیاریوں کمزور مانسون وہ سوکھی کے کاران بہنے والی چنوٹیوں اور مہنگائی کو کابو میں رکھنے کے لیے کیے جا رہے اپائیوں پر چرچہ کی گئے بیٹھک میں تیہ کیا گیا کہ خادی ایوام آپورتی منترالے ہر راجی کے ساتھ الگ الگ بیٹھک کر کے اناج بھنڈار کے ستھی پر چرچہ کرے گا اس کے علاوہ سارفجنک ویترن پرنالی کی خامیوں کو دور کیا جائے گا سوطروں کے مطابق بیٹھک میں پردھان منتری کو رسائن ایوام ارورک اور پشپالن ویبھاگ سے جڑے پریزنٹیشن دکھائے گئے ان میں بھوشی کی چنوٹیوں اور ویبھاگوں دوارا اٹھائے جا رہے قدموں کی جانکاری بھی گئے ادھر مہگائی سے ہونے والا راجنیتک نقصان روکنے میں جوٹی بیجے پی منسون کا حوالہ دے کر سرکار کا بچاہ کر رہے ہیں دراصل دیش میں کئی حصوں میں سوکھے جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں ایک جون کو منسون آنے کے بعد اب تک انچاس فیز دی کم بارش ہوئی ہے فصلوں کی بوائی میں دیری سے پیداوار پر اثر پڑ سکتا ہے یعنی مہگائی روکنا مشکل ہو جائے گا اس سے پہلے 2009 میں جون مہینے میں سامانے سے 47 فیز دی کم بارش ہوئی تھی بہرحال کانگریس کو تو حملے کا موقع مل ہی گیا ہے آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ مہگائی پر نینتر نہ ستھاپیت کریں گا لوگوں کو بھرمایا لوگوں کو بہکایا لوگوں نے خوب آپ کو ووٹ دیئے ایک دبرجست جنا دیش دیا ہے اب جو آپ نے وعدہ کیا اس حساب سے مہگائی کو کم سے کم نینترد کر کے دکھائیے کم نہ ہو سکے دوسری بات ہے بڑے نہ اس سے پہلے منگلوار کو ویپت منتری ارونجیٹی نے بھی مہگائی سے سیدھے طور پر جڑے ویبھاگوں کے منتریوں کے ساتھ آپاد بیٹھے گی تھی یہ صحیح ہے کہ نینترموڈی کی سرکار بنے ابھی ایک مہینہ ہی ہوا ہے بدال ارثویلسہ کے ساتھ ساتھ خراب مانسون اور سوکھے کی آشنکہ نے اس ستھیتی کو اور بگاڑ دیا ہے لیکن یہی ان کے سامنے بڑی چنوتی بھی ہے نینترموڈی جنتہ کی بھاریا کانک شاو اور اپیک شاو پر سوار ہو کر دلی کی گدی تک پہنچے ہیں ظاہر ہے اس کا دباؤ تو انہیں جھیل نہ ہی ہوگا بکرانت یادو دلی آئیوین سیون